آج ہم ایکسپین کے نظارے ہیں مووی آرائیول اس کہانی کی شروعات میں ہمیں لویس نام کی ایک لنگویسٹ کو دکھایا جاتا ہے لنگویسٹ انہیں کہا جاتا ہے جو کئی سار عزبانوں کا علم رکھتے ہیں لویس کے ایک بیٹی بھی ہے جسے بہت ہی ہترناک بیماری ہے وہ جلد ہی اس کے موت ہو جاتی ہے پر سچ تو یہ ہے کہ لویس کے اب تک تو شادی ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے کبھی کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ وقت کون سا تھا یا تو یہ اس کا ڈریم تھا یا پھر اس کے فیوچر لویسیپ انیورسٹی پڑھانی کے لئے جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے الگ الگ بارہ حصوں میں ایلین شپا کر ہوا میں ایک جگہ پر اٹک گئے ہیں جن سے پوری دنیا پیدشان ہے کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ ایلین سپیشپ یہاں پر زمین پر کیوں آئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے لویس کے پاس امریکن آرمی کے کرنل آتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی اسے جانتے ہیں کیونکہ ایک بار اس نے ایک زبان کو ڈی کوڈ کرنے میں ان کی مدد کی تھی اور کرنل کے پاس ایلین کے ایک وائس ریکارڈر نوٹ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ لویس اسے ڈی کوڈ کرے لویس کہتی ہے کہ اس زبان کو اس طرح سے سبجنا پوری طرح سے نممکن ہے کیونکہ اس نے ایسی زبان کبھی پہلے نہیں سنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس زبان کو ڈی کوڈ کریں تو اسے اس جگہ لے جانا ہوگا جہاں پر ایلینز ہیں جہاں پر انسانوں کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرنل اس کے بات مان جاتے ہیں اور اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر ایلینشپ ہوا میں لٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ وہاں پر ایک اور سائنٹسٹ ہیں جن کے نام ایان ہے اور جب یہ سپیس شیپ کی نیچے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گریوٹی اُلٹی ہے یعنی کہ یہاں پر انسان زمین سے اوپر کی طرف پیدل چلا جا سکتا ہے جسے ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایلین انسانوں سے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں اور اب لئیس اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر دو بڑے بڑے ایلینز ہیں ان کے بڑے بڑے ٹینٹیکلز بھی ہیں حالانکہ ایلینز و انسان آمنے سامنے ہیں لیکن ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے اس لئے کسی کا کچھ نہیں پتا کہ ایلین زمین پر کیوں آئے ہیں اس کے بعد لئیس یہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلی بار لئیس اپنے ساتھ ایک وائٹ بورڈ لے کر آتی ہے تاکہ وہ ان سے ایک ریٹن کمیونکیشن کر سکے یعنی کہ ہم ہیومن ہیں ایلین کے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ایک گولہ بناتے ہیں جو کہ ان کی سکرپٹ ہوتی ہے کہ جس طرح سے انسان لکھتے ہیں اسی طرح سے ایلینز کی بھی اپنی سکرپٹ ہے مگر لئیس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس سرکل کا کیا مطلب ہے لئیس اس سرکل کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی ہے دراصل اس کے دو آخری سیرے نہیں ملتے اور آخر میں کچھ عجیب عجیب سی لکیریں ہوتی ہیں لیکن فلحال اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور پھر سے وہاں ایان کے ساتھ اسی سپیشپ میں جاتی ہے جہاں ہی اپنے ساتھ ایک برڈ بھی لے کر جاتی ہے یہ چک کرنے کے لئے کہ وہاں کی آب و ہوا انسانوں کے لئے اچھی ہے کی نہیں برڈ ہر بر زندہ رہتا ہے یہاں پر لویس اپنے سوٹ کو اتار دیتی ہے اسے دیکھے ایان بھی ایسے ہی کرتا ہے اور ان کے لئے وہاں کی آب و ہوا مناسب ہوتی ہے اس کے بعد لویس اپنے وائٹ بورڈ پر اپنا نام لکھ کر اشارہ کرتی ہے جسے ایلینز سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا نام لویس ہے ایان بھی ایسا ہی کرتا ہے وائٹ بورڈ پر اپنا نام لکھ کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے بعد دونوں ایلینز الگ الگ سرکل بناتے ہیں جسے انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ان کے نام ہیں لیکن اب تک یہ ان کی زبان کو نہیں سمجھ پائے ہیں اس طرح یہ لگتار ایک مہینے تک ان کے سپیشپ میں جاتے ہیں اور اب ان کے پاس بہت سارے سرکلز ہیں جو ان کی زبان ہے اس زبان کو سرکل کو ڈیکوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے دنیا کے الگ لگ گیارہ ملکوں میں الگ لگ یو ای فوز ہیں وہاں کی گورنمنٹ ان سے کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح سے لویس اور ایان کر رہے ہیں اس طرح سب لگتار ایک دوسرے سے معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں اور اب کئی مہینے گزر جانے کے بعد لویس کچھ شکلوں کو ڈیکوٹ کر چکی ہے اسے کچھ کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ ایلینز ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس لئے وہ ان کی زبان میں ایک سوال پوچھتی ہے کہ آپ سب یہاں پر کیوں آئے ہیں اور اس سوال کے زواب میں وہ ایک سرکل بناتے ہیں اور جس سرکل کا مطلب نکلتا ہے کہ یوز ویپن یعنی کہ ہتھیاروں کا استعمال کرو یہ سننے کے بعد یہ میسیج پڑھنے کے بعد سب کی سب پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ لویس کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ازاروں کو ہتھیار یعنی کہ ویپن کہہ رہے ہوں لیکن آرمی اس بات کا یہ مطلب نکالتی ہے کہ وہ ہتھیار استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا تو ہم پر ہتھیار استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر وہ لڑائی کا آگاز کر رہے ہیں جب چائنہ کو یہ بات پتہ چلتے ہیں تو اپنے ملک کی انفارمیشن دوسرے ملک کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کر دیتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایلینز نے اپنی یو ایس کو سپیس شپ کو ہمارے زمین کے اوپر سے نہیں ہٹایا تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دیں گے چائنہ کو دیکھ کر باقی ملک پر اپنی انفارمیشن شیئر کرنے سے منع کر دیتے ہیں دراصل یوز ویپن کے میسیج کے بعد سب کے سب ڈر چکے ہیں اس لئے آرمی کے چار افیسر ایلین شپ کے اندر جاتے ہیں اور باہن جاگر ٹائم بوم کو پلانٹ کر کے نکل جاتے ہیں لویس اور ایان کو یہ بات نہیں بتا ہوتی اور اس میسیج کا صحیح مطلب نکالنے کے لئے ایک بار پھر سے ایلین شپ کے اندر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ٹائم بوم کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا پہلی بار ایلین سیمبل کے ذریعے لویس کو انہی کے گلاس پر انہی کی زبان میں کچھ لکھنے کو کہتے ہیں اور جب لویس ایسا کرتے ہیں تو ایلینز دوسری طرف کئی سارے سیمبل ایک ساتھ بنا دیتے ہیں اور تب ہی ایلینز کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے شپ پر ٹائم بوم ہے اور شپ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جس کے بعد بلاسٹ ہوتا ہے اور اس طرح لویس اور ایان دونوں کی جان ایلینز نے بچا لی تھی اور اب ایلین شپ جو زمین کے کافی نیچے تھا وہ اب کافی اوپر چالا جاتا ہے تاکہ وہاں تک کوئی بھی انسان ان کی اجازت کے بنا نہ آئیں ساتھ یہ بار میں پوری طرح سے گیر چکی ہے کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کا ماننا ہوتا ہے یہ ایلینز بھی اب ان کے اوپر حملہ کریں گے وہاں لویس اور ایان کو دکھایا جاتا ہے وہ ان کی سیمبلز کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آخری بار ایلینز نے انہیں دکھائے تھے جو کہ بہت سارے تھے اور اس میں الگ الگ اور گیارہ سیمبلز ہوتے ہیں جو ان گیارہ سپیس شپ کو رپریزنٹ کرتے ہیں جو دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہیں یہاں پر یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ان سب ہی انفارمیشن کو جو گیارہ شپ نے دی تھی اسے ایک ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے انہیں کوئی نہ کوئی سلوشن ملے گا لیکن اب کوئی بھی ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انفارمیشن نہیں شیئر کرتا اور وہاں لویس کا اپنی بیٹی کی ویژنز آتے ہیں جو کہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی ساتھ اسے ایک رویہ آناتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ایلین شپ کے اندر سے ایک چھوٹا ایلین شپ نکلا ہے اور اسے اوپر لے گیا ہے جس کے بعد وہ گلاس کی دوسری طرف ایلینز کے پاس بھی گئی اور جب وہ باہر جاتی ہے جہاں پر سپیس شپ ہے تو ساتھ میں اس کے اندر سے ایک چھوٹا سپیس شپ نکل دا ہے جو اسے اوپر لے جاتا ہے اور وہ ایلینز کے پاس جاتی ہے جہاں پر شروع میں اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے پر جلد ہی وہ نارمل ہو جاتی ہے ایلینز اسے بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر انسانوں کو ختم کرنے نہیں بلکہ انہیں بچانے کے لیے آئے ہیں یوز ویپن کا مطلب تھا یوز گفت اور وہ گفت ہماری زبان ہے جب یہ ہماری زبان کو سمجھے گا اچھی طرح سے جان لے گا وہ پاسٹ و پریزنٹ اور فیچر ٹینی کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے اور یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب لویس ان کی زبان کو تھوڑا تھوڑا سیکھ رہی ہوتی ہے تو اپنے مستقبل کی پریشانیوں بھی دیکھ رہی تھی اس لئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ بڑے یو اوفو سے ایک چھوٹا سپیس شپ نکلا اور اسے لے کر اوپر گیا اور بعد میں ایسا ہوا بھی اور جب لویس ایلینز کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کی زبان کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے ایلینز سے بتاتا ہے کہ آج سے تقریباً تین ہزار سال بعد ہمیں انسانوں کے مدد کی ضرورت پڑے گی در سے ایلینز نے اپنا مستقبل دیکھ لیا تھا اس لئے وہ انسانوں کو یہاں پر اپنی زبان یعنی اپنا مستقبل دیکھنے کا طریقہ ان کو سکھانے کے لئے آئے ہوتے ہیں تاکہ انسان مستقبل میں ان کی مدد کریں اب لویس کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے اس کے بعد لویس کو صحیح سلامت واپس زمین پر ادھار دیتے ہیں اور اب لویس کو ایک ویئن آتا ہے جس میں وہ آج سے 18 مہینے بعد کا ویئن دیکھتی ہے جہاں پر دنیا کے سب ہی لیڈر ایک ساتھ جشمن آ رہی ہیں کہ ایلینز کا حطرہ ٹل چکا ہے یہاں پر چائنہ کے جنرل ہوتے ہیں جو کہ لویس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے کال نہ کیا ہوتا تو ہم اس سطرے سے کبھی بچ نہیں پاتے تو لویس کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو کبھی کال نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کال کے اسے اپنا پرائیویٹ نمبر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کال کر کے میری بیوی کے آخری الفاظ بولے تھے جنگ سے کبھی جیت نہیں ہوتی بلکہ جنگ سے بیوائیں پیدا ہوتی ہیں یعنی ویڈیوز اور اسی میسیج کو سننے کے بعد انہیں نے ایلین شپ کے اوپر حملہ کرنے کے اپنا ارادہ بدل دیا تھا دراصل اب ہر ایک ملک ایلین شپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے لویس واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں وہ پوری طرح سے کنفیونز ہوتی ہے دراصل اب وہ بھی ایلینز کی طرح پوری طرح سے مستقبل لیکھ سکتی ہے اس کے بعد لویس چائنہ کے جنرل کو سیٹلائٹ کے تھوڑ کال کرتی ہے جو کہ ایلین شپ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں فاز یاد کرنے کے بعد وہ ایلین شپ کے اوپر حملہ کرنے کا اپنا ارادہ پوری طرح سے ٹال دیتے ہیں ان کو دیکھ کر باقی ممالک بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اگلے پل بارہ کے بارہ ایلین شپ زمین سے آسمان کی طرح اوڑ جاتے ہیں یعنی کہ اپنی دنیا میں واپس سے لے جاتے ہیں اور اب جو زبان لویس نے سیکھ کے ہوتی ہے اس کے اپورو ایک کتاب پبلیش کرتے ہیں اور جو کوئی اس کتاب کو پڑھتا سمجھتا ہے وہ بھی ایلین کی طرح اور لویس کی طرح اپنے مستقبل کو دیکھ سکتا ہے ساتھی لویس بھی اپنے مستقبل کو دیکھتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے جس کے بعد اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر بیمار ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد لویس آئیان کو بتائی گی کہ اس سے یہ بات پہلے سے پتا تھی اور اس بات سے ناراض ہو کہ ایان پہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا کہانی کی شروعات میں لویس کی جو بیٹی دکھائے گی تھی دراصل وہ اس کا مستقبل تھا جو اب اسے پتا چل رہا ہے یعنی کہ ایلینز نے جان بوجھ کر اسے یہ سب ویلینز دکھائے جو اب اپنے دل سے یعنی کہ اپنے پروگرامنگ جو کہ پوری طرح سے اس سبان کو سیکھنے کے بعد بدل چکی ہے آرام سے دیکھ سکتی ہے وہ جانتی ہے کہ ایان کے ساتھ اس کا مستقبل کیا ہوگا بیٹی کی بیماری سے موت ہو جائے گی ساتھ ہی ایان اسے چھوڑ کر چلا جائے گا لیکن پھر بھی وہ اسے گلے لگا لیتی ہے یعنی کہ وہ اپنے آنے والے مستقبل کو قبول کر لیتی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل کو ٹالا نہ جا سکے اور اس لئے ایلینز جو کہ جانتے تھے کہ تین ہزار سال بعد جب ان کے دنیا حتم ہونے والی ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ساتھ ہی اپنی زبان بھی سکھا سکے اور یہ ہی ایک وجہ تھی کہ وہ زمین پر آئے کہاں سے آئے کس جگہ سے آئے کس دنیا سے آئے اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا تو دوستو کیسے لگی آپ کا ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی